اسلام علیکم فرنڈز آج ایکسرسائز 5.1 کے ربینیم قویشنز کریں گے قویشن نیمبر سکس تک ہم نے پیویس لیکشن میں کر لیا تھے اب یہ قویشن نیمبر سیون سے کریں گے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسرسائز 5.1 میں ہم نے لینئر ایکویشنز کو سمبلیفائی کرنا تھا اور لینئر ایکویشنز آپ کو بتایا تھا کہ ایسی ایکویشن جس میں ویریبل کی پاور ون ہو اسے ہم کہتے ہیں لینئر ایکویشن اور ان میں ویریبل بھی ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ویریبل ہوگا ایکس ہوگا وائے ہوگا زیڈ ہوگا اے ہوگا اب یہ قویشن نیمبر سیمن ہے کہ ایکس اپاون 2 پلس ایکس اپاون 3 مائنس ایکس اپاون 4 پلس ایکس اپاون 5 اس ایکویشن نیمبر 5 بائی 6 اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ٹرمیں فریکشن میں ہوتی ہیں اور دمیان میں پلس یا مائنس ہو انہیں سمبلیفائی کرنے کے لیے ہم لوگ lcm لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لیفٹ بھی آپ لے لیں گے lcm اب دیکھیں یہاں بھی لیفٹ بھی آپ کے پاس ہے دیکھیں 2 ہے آپ کے پاس پھر 3 ہے پھر 4 ہے پھر 5 ہے اس کا لیں گے ہم لوگ lcm ٹھیک ہے 2 3 4 5 کا تو جب آپ lcm لے لیں گے دیکھیں یہ 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 1 دا 2 3 as it is آگیا 2 2 دا 4 2 5 دا 10 اور پھر دیکھیں دوبارہ 2 پہ جائے گا 1 3 as it آگیا 2 1 دا 2 اور یہ 5 اب اس کا lcm دیکھیں آپ کے پاس آجے گا 2 2 دا 4 4 3 دا 12 اور 12 5 دا 60 تو lcm آپ کے پاس آجے گا 60 ٹھیک ہے میں دیکھیں یہ 2 ملٹیپلائے بائی 2 ملٹیپلائے بائی 3 ملٹیپلائے بائی 5 یہ آجے گا 60 جب آخر میں دو پرائمی نمبر آجے ہیں اور آگے ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب آپ لیفٹ ان سائٹ پہ تو لے لیں گے lcm یہ آپ کے پاس آگیا 60 اب جب آپ 60 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور آپ کے پاس آجے گا 60 ڈیوائیڈ بائی 2 30 تو یہ 30x اب 60 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 20 تو 20 into x 20x پھر minus 60 کو جب 4 سے کریں گے تو آپ کے پاس آگے گا 15 اور یہ 15x ہے تو 15 15x آگیا پھر پلس اب 60 کو کریں گے 5 سے ڈیوائیڈ تو 12 آگے گا یہ آپ کے پاس 12x is equal to اب دیکھیں یہ آپ کے پاس مکس نمبر ہے اسے آپ کے لے کے لے کے آئیں گے improper fraction میں 6 7 of 42 42 اور پلس 5 آپ کے پاس آجے گا 47 ٹھیک ہے وہ 47 اور 6 آگیا اچھا اب دیکھیں جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ 30x اور پلس 20x 50 50 اور 12 50 اور 12 60 62x minus 15x over 60 is equal to 47 over 60 47 over 6 multiply ہو جائے گا 47 ہو جائے گا x کی value آ جائے گی 47 over 6 اور multiply آپ کے پاس ہو جائے گا 60 over 47 ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کے پاس یہ 47 سے 47 cancel 616 60 10 done 60 x کی value دیکھیں آپ کے پاس آجائے گی 10 اب ہم کریں گے checking کہ آیا آپ کا یہ answer ٹھیک ہے یا غلط ہے checking میں آپ لکھ دیں گے پہلے question question ہے کہ آپ کے پاس x over 2 plus x over 4 sorry x over 3 minus x upon 4 plus x upon 5 اور یہ 47 over 6 آپ کے پاس آگے گا ٹھیک ہے اب ہم کر دیں گے put x is equal to 10 یہ آپ 10 put کر دیں گے therefore یہ آپ کا 10 over 2 یہ 10 over 3 to 10 over 4 to 10 over 5 is equal to 47 over 6 ٹھیک ہے اب دیکھیں جو cancel ہوگا cancel کر دیجئے گا یہ 2 1 2 5 5 5 5 5 10 2 2 4 2 5 10 10 اب یہ آپ کے پاس آجے گا 5 plus 2 آپ کے پاس آگیا 7 plus 10 over 3 minus 5 over 2 is equal to 47 over 6 اب دیکھیں یہاں بھی آپ کے پاس آجے گا LCM LCM آپ کے پاس آجے گا دیکھیں LCM آپ کے پاس آجے گا 6 6 اب 6 7 42 اور بھی دیکھیں 3 2 6 اور 2 10 20 اور minus 2 3 6 3 5 15 اور یہ رائیڈ بھی آپ کے پاس 47 over 6 اب دیکھیں 42 20 میں سے 15 گیا تو آپ کے پاس آجے گا plus 5 اور یہ بھی 47 over 6 اب یہ 42 plus 5 کھا جائے گا 47 over 6 اور یہ بھی 47 over 6 لیکن دونوں sides آجے equal تو یہ نہیں ہے true ہے یہ آپ کا انصر ٹھیک ہے اب کیونکہ value satisfy کر رہی ہے تو therefore solution set up کہا جائے گا وہ آپ کے پاس آجے گا 10 اب آج ہیں آپ question number 8 کیوں پہ question 8 آپ کے پاس ہے یہ y plus 1 over 3 replace y plus 1 over 2 is equal to 2 minus y plus 3 over 2 اب دیکھیں یہاں پر variable آپ کے پاس y ہے اور آپ نے simplify کر کے y کی value نکال لیں ٹھیک ہے اب یہ y plus 1 over 3 plus y plus 1 over 2 اور کیا کریں کہ variable کو ایک طرف یہ ہے اس variable کو یہاں لاغے plus کر دیں y plus 3 over 2 تاکہ solve کرنے میں آسان نہیں ہو ٹھیک ہے ہم نے y کی تمام terms کو left side پہ لے آئے اب آپ یہاں پر لے لیں 3 اور 2 کا lc آپ کے پاس آجے 6 اب 6 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں 2 آئے گا اور 2 کو numerator ریٹر سے y plus 1 سے ملٹیپلائے اب 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں 3 آئے گا 3 کو y plus 1 سے ملٹیپلائے پھر 6 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں 3 آئے گا اور 3 کو y plus 3 سے ملٹیپلائے کرتا ہے is equal to 2 اب دیکھیں آپ کے پاس 2 کو y سے جب ملٹیپلائے کریں کہ 2 y 2 under 2 پھر یہ 3 y 3 under 3 پھر یہ 3 y 3 3 9 over 6 is equal to 2 اب variables یعنی جو alike term ایک ساتھ add کرتے اب دیکھیں آپ کے پاس یہ 2 y plus 3 y 2 plus 3 5 5 plus 3 8 y یہ آپ کے پاس آگیا 8 y اب ہم numbers go ahead کریں 2 plus 3 5 5 plus 9 14 یہ آپ کے پاس آگیا 14 over 6 is equal to 2 اب 6 یا multiply ہو 6 divide ہو ら multiply ہو جائے ٹھیک 8 y plus 14 minus 1 1 1 2 is equal to 2 minus y plus 3 over 2 2 minus 1 minus 1 plus 4 to 3 over 4 2 2 minus 1 over 2 12 میں سے minus 1 گیا تو 11 by 4 اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ چیز 3 cancel کر دیں یہ آپ کے پاس آگیا 1 by 4 اور یہ آپ کے پاس آجائے 3 over 4 to the 8 اور یہ 2 اور یہ minus 11 over 4 the 8 اب دیکھیں یہاں پہ الچیم آپ کے پاس آجائے گا 8 اب 4 to the 8 اور 2 بندہ 2 اور یہ بھی دیکھیں 8 set cancel 1 آگیا 3 بندہ 3 اب یہاں پہ 8 آگیا الچیم 8 to the 16 اور یہ minus 11 2 3 آپ کے پاس آجائے گا 5 over 8 اور 16 میں سے 11 ہے 5 over 8 تو دونوں sides آ رہی ہیں ایک وال یہ آپ لکھ دیں گے true solution set آپ آجائے گا جو value جیسے satisfy کیا تو آپ minus 1 by 4 minus 1 by 4 is the answer اب آجائے question number 9 کیوں پہ ٹھیک ہے question number 9 ہے 1 upon 5 X minus 8 plus 4 plus X over 7 is equal to 7 minus 23 minus X over 5 5 is equal to 7 اب دیکھیں 7 اور 5 کا LC آپ کے پاس آجائے 35 35 آپ لے LC ٹھیک ہے 3 کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں 7 آجا 7 کو یہاں پہ ملٹیپلائی کریں X minus 8 پھر 35 کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں 5 آجا 5 کو ملٹیپلائی کریں whole plus X پھر 35 کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں 7 آجا 7 کو ملٹیپلائی کریں 23 minus X is equal to 7 اب آپ ملٹیپلائی کر دیں یہ 7 X 7 8 56 پھر 5 4 20 پھر 5 X اور پھر یہ 7 کو 23 سے ملٹیپلائی کریں 7 3 21 2 carry 7 14 14 16 16 161 X 161 sorry اور یہ minus 7 X over 35 is equal to 7 آجا ٹھیک 8 181 181 میں سے 56 کو آپ minus کر دیں carry 11 11 میں 6 گیا 5 آجائے گا اور یہاں رہے 7 7 میں سے 5 گیا 2 اور یہ 1 1 25 آجائے 125 over 35 is equal to 7 آپ دیکھیں سوچ یہاں سے 5 common لے سکتے ہیں 5 common یہاں جگ X 5 to the 10 5 of the 25 over 35 is equal to 7 آپ دیکھیں 5 5 5 7 35 یہ آپ کے پاس آجائے X plus 25 اور 7 دیوائیڈ ہونا مہا جا کے multiply 7 multiply by 7 یہ دیکھیں آپ کے پاس آجائے X plus 25 7 7 49 X کی value آجائے 49 49 minus 25 X آپ کے پاس آجائے 24 یہ آپ کا result آگیا ٹھیک ہے اب چیک نگ کر لی جی گا میں اس کا direct answer لکھ رہا ہوں solution سائٹ اس کا آپ کے پاس آجائے گا 24 چیک نگ آپ نے خود کر لی ٹھیک ہے question 10 آپ کے پاس یہ ہے 1 upon 2 Y 1 upon 4 Y minus 1 minus 1 upon Y اس 4 cancels 2 to the 4 to 2 bach جائے گا minus 4 Y cancels 1 1 1 1 plus 4 Y کو دیکھیں جب ہم divide کریں 2 Y divided by Y Y Y cancels 4 بچے گا 4 1 4 is equal اور یہاں پر بھی دیکھیں right بھی آپ لے لیں لیں L sim right پر L sim آپ کے پاس آجے 6 اب یہاں upon میں کچھ نہیں 1 ہوتا ہے 6 کو 1 سے divide 6 آئے 6 into minus 1 minus 6 اور جب 6 کو 6 سے divide 1 آئے 1 1 1 1 1 اب دیکھیں آپ کے پاس 4 2 6 6 6 میں سے 1 5 0 1 4 Y اور یہ آپ کے پاس آجے گا minus 6 plus 1 minus 5 over 6 اچھا اب دیکھیں سورس اب ایک بات یا دکھئے گا اگر math میں یہ لکھا ور ہے A upon B is equal to C over D اگر آپ دونوں sides کو ریسی پوکر کر دیں آپ لکھ سکتے B upon A is equal to D upon C یوں کر سکتے ٹھیک اب کیونکہ ہمیں Y کی value find کر نہیں ہے اب اس لکھ سے this implies that 4Y over 5 is equal to 6 over minus 5 اب 5 یہاں پر divide ہو رہا ہے جا کے آپ multiply کر دیں گے 4 multiply ہو جا کے divide کر دیں گے تو Y کی value آجائے گی 5 by 4 اور یہ بھی minus 5 اوپر shift ہو جائے گا minus 5 by 6 ٹھیک ہے minus 5 by 6 5 by 4 اور یہ minus 6 by 5 صور آپ کے پاس minus minus shift ہوئے گا minus 6 over 5 اب دیکھ آپ یہ 5 cancel اور 2 to the 4 2 3 the 6 تو Y کی value آپ کے پاس آجائے گی minus 3 upon 2 یہ آپ پاس Y کی value ڈی ٹھیک ہے اب ہم اسی دیکھیں verify جب کریں گے تو verify چیک 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 میں پہلے ہم question لکھ دیتے ہیں 1 1 upon 2 Y minus 1 upon 6 is equal to 1 upon 4 Y minus 1 minus 1 upon Y 6 1 minus minus 1 upon Y اب دیکھیں Y کی جب value put کریں 1 upon 2 multiply 1 upon Y Y کی جگہ پر minus 3 upon 4 اور پھر یہ minus 1 upon 6 is equal to 1 upon 4 یہ 1 upon Y کی جگہ پر minus 3 upon 2 پھر یہ minus 1 اور یہ minus 1 upon Y کی جگہ پر minus 3 over 2 اب دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی دیکھیں اب دیکھیں اس کا دیکھیں 1 over minus 3 by 2 کا مطلب ہے 1 divided by minus 3 by 2 next time میں دیکھیں divide multiply میں change ہو جائے گا یہ minus 2 by 3 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نکھ دیں گے 1 upon 2 multiply by minus 2 by 3 ریسی broken ہو جائے گا minus 1 by 6 is equal to 1 by 4 اور یہ بھی دیکھیں آپ کے پاس ہو جائے گا minus 2 by 3 اور یہ minus 1 اور دیکھیں یہ cancel ہو جائے گا یہ minus minus plus ہو جائے گا اور یہ 2 by 3 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا اچھا آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک term minus 2 by 3 plus 2 by 3 cancel ہو گا ٹھیک ہے اور دوسرا ہے 2 1 by 2 2 2 2 4 یہ دیکھیں آپ کے پاس آج گا minus 2 by 3 minus 1 by 6 اور یہ آپ کے پاس آج گا 1 by 4 sorry یہ cancel نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ملٹیپلائے ہونا ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آجائے گا minus 2 by 3 اور یہ minus 1 by 6 اور جب اس کو multiply کریں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس آجائے 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 6 2 2 2 3 2 2 2 2 6 اور 2 2 minus 4 6 2 6 2 6 6 7 1 6 6 3 6 3 2 2 2 2 4 7 5 9 10 10 10 10 10 ٹھیک ہے مائنس 5 بائی 6 اور یہاں دیکھیں آپ کا 6 یہ دیکھیں آپ کے پاس مائنس 1 اور مائنس 6 یہ آپ کے پاس آجے گا مائنس 7 مائنس 7 پلس 4 مائنس 3 بائی تو اچھا چیک کر لیتے ہیں اپنا value ہم نے صحیح پٹ کی ہے 1 بائی 2 مائنس 2 بائی 3 مائنس 1 بائی 6 1 بائی 4 یہ مائنس 2 بائی 3 یہ 2 بائی 3 6 سالسی مائنس 1 مائنس 1 مائنس 6 اور یہ آپ کے پاس آگیا یہاں پر یہ غلطی ہوگی تھی کہ دیکھیں جب یہ 2 سے 2 کینسل ہوگا تو یہاں بجائے 2 کے یہاں 1 آنا تھا تو یہاں پر آنا تھا 1 ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں سیبلیفائید دوبارہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں آپ کے پاس آجے گا مائنس 1 بائی 3 اب دیکھیں جب آپ یہاں پر 6 لے لیں گے تو 3 2 بائی 6 یہ آجے گا مائنس 2 اور یہ مائنس 1 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دیکھیں یہ آجے گا مائنس 2 مائنس 1 مائنس 3 آور 6 اور یہاں پر دیکھیں مائنس 6 مائنس 1 مائنس 7 بلچ 4 مائنس 3 بائی 6 اب دیکھیں یہ 3 باندہ 3 3 بائی 6 3 باندہ 3 3 بائی 6 تو یہ آپ کے پاس ریلیو آجائے گی مائنس 1 آور 2 is equal to مائنس 1 آور 2 تو یہ ریلیو true آرہی ہے ٹھیک اس کا مانگ بھی ہے کہ جو آپ کا solution site آجائے گا جو ہمیں ریلیو پوٹ کیئی تھی دیکھیں y is equal to minus 3 بائی 2 minus 3 آور 2 is the right answer اب آجاتے ہیں part 11 question number 11 آجائے کے question number 11 آپ کے پاس یہ ہے کہ 4 minus 0.3 into 1 minus x is equal to 7 4 minus 0.3 into 1 minus x is equal to 7 اسے اب ہم simplify کرتے ہیں 4 minus 0.3 into 1 minus x is equal to 7 10 10 10 10 10 10 10 سے 0.3 0.3 minus کریں گے 4 4 4 0 0 0 ڈک سبتے ہیں ٹھیک ہے اور minus 0 0 0 3 کرنا اور یہ 7 minus 3 point 7 right پہ جاگے minus ہو جائے گی ٹھیک ہے اب 3 point 7 ہے اب آپ دیکھیں تو ہم minus کرتے ہیں 7 point 0 لکھ سکتے ہیں اور یہ 3 point 7 اب carry 10 اور 10 7 کے 3 آجائے گا ادھر آجائے گا 6 میں سے 3 کے تو آپ کے پاس 3 آجائے گا ٹھیک ہے یہ 6 point 3 آجائے گا یہ آپ کے پاس آجائے گا دیکھیں 0 point 3 x is equal to 6 point 3 اب 0 point 3 آپ پہ multiply ہو رہا ہے right پہ جا کے divide ہو جائے گا 6 point 3 is equal to 0 point 3 اب ایک بات یا دکھئے گا اگر decimal سے right side پر digits برابر ہو تو آپ points cancel کر سکتے ہیں یہ points cancel ہو گیا تو یہ آپ کے پاس value آجائے گی x is equal to 63 over 3 اب آپ یہ دیکھیں 3 2 6 3 2 3 x کی value آپ کے پاس آجائے 21 اب ہم کرتے ہیں checking 21 اب دیکھیں therefore یہ آجائے گا 4 minus 0.3 1 minus x کی جگہ پر 21 is equal to 7 10 یہ آگیا 4 0.3 1 minus 20 یہ آپ کے پاس آجائے گا minus 20 اب دیکھیں آپ کے پاس آگیا 4 اب یہ minus plus اور جب آپ 20 کو دیکھیں multiply کریں 0.3 سے 0.3 2 6 اور decimal کتنے کے بعد ہے decimal آپ کے پاس برابر ہے ایک کے بعد ٹھیک ہے یہ value آپ کے پاس آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس value آگئی جب آپ یہ 7 میں سے 3.7 minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے 3.7 بھی اب 0.3 دیکھیں ملٹی پلا ریٹ پہ جا کے ڈیوائیڈ کر دیں گے 3.3 divided by 0.3 آپ دیکھئے decimal سے decimal cancel ہو جائے گا اور 3 23 3 11 33 آپ کے پاس x کی value آپ کے پاس آجائے گی 11 اب ہم کریں گے چیک پاس لکھ لیا آپ نے پہلے 4 minus 0.3 اور بریکیڈ میں 1 minus x is equal to 7 اب آپ نے x کی جگہ replace کر دینا ہے put x is equal to 11 اب دیکھیں آجائے گا 4 minus 0.3 یہ 1 minus x کیجئے آجائے 11 is equal to 7 اب یہ آجائے 4 minus 0.3 یہ آپ کے پاس minus 10 آجائے is equal to 7 ٹھیک ہے اب یہ آجائے گا 4 minus minus plus 0.3 multiply by 10 آپ کے پاس آجائے 3 is equal to 7 4 plus 7 is equal to 7 دیکھیں یہ آپ کے minus value آجائے true ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ solution site ہے solution that آپ لگ x is equal to 11 ٹھیک ہے آپ اس کا دیکھیں second last question ہے question number 12 question number 12 کے پاس ہے 0.5 x is is equal to 6.3 minus 0.2 x اب دیکھیں بھی کیا کریں گے ہم لوگ x کی terms کو ایک تف لیں آئیں گے 0.5 plus 0.2 x is equal to 6.3 اب دیکھیں 0.5 plus 0.2 x یہ آپ کے پاس آجی ہے 0.7 x is equal to 6.3 اب 0.7 ہے کہ یہاں پہ ملٹیپیار ہو جا کے ڈیوائیڈ کر یں گے x is equal to 6.3 divided by 0.7 اب students ایک بات یاد کیے گا اگر decimal کے پاس right side پہ digits same ہو تو یہ آپ کے پاس same number of digits ہو equal number of digits ہو میں cancel ہو جاتا ہے decimal سے decimal cancel x کی value دیکھیں آپ کے پاس آجائے گی پھر دیکھیں آپ کے پاس 7 7 7 9 60 x کی value آپ کے پاس آجائے گی 9 solution set up checking کر لی جائے x کی value آپ کے پاس آجائے 9 آپ دیکھیں اس کا last question ہے question number 13 question number 13 آپ کے پاس ہے 1.3 x minus 0.2 is equal to 0.3 x minus 1.5 اب دیکھیں اس میں بھی ہم کیا کریں x کی term سے ایک رف لیا 1.3 x اور یہ یہاں پہ لاغے minus کر دیں minus 0.3 x is equal to 1.5 ہے اور 0.2 پہ رائٹ پہ لے گئے یعنی ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ایک جیسی terms ہیں like terms x کی terms ایک دفلے ہیں اور constant کو ایک دفلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں 1.3 میں سے آپ میں minus کر دینا ہے 0.3 3 میں سے ٹھیک ہے 0 اور یہ آپ کے پاس آجائے گا 1 یہ آپ کے پاس آجائے گا 1.3 میں سے 0.3 کیا تو آپ کے پاس آجائے گا 1 0x 1.0x ٹھیک ہے is equal to آپ دیکھیں جب یہاں پر ہم کریں 1.5 میں سے 0.2 minus 5 میں سے 2 گئے تو 3 آجائے گا اور یہ آجائے گا 1 یہ آپ کے پاس آجائے گا minus بڑے نمبر کا سائن لگاتے ہیں وہ minus 1.3 آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہے یہ 1.0 کا مطلب ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے 1 multiply by x is equal to minus 1.3 اور یہ آپ کے پاس x ہی ہوتا ہے x کی value minus 1.3 آجائے ٹھیک ہے اب ہم کر لیتے ہیں checking جب آپ checking کریں گے دیکھیں اب ہم کرتے ہیں checking یہ question لکھا آپ نے 1.3 x minus 0.2 is equal to 0.3 x minus 1.5 اب آپ نے x پوٹ کرنا ہے minus 1.3 اب دیکھیں جب آپ نے value پوٹ کی 1.3 x کی جگہ پر minus 1.3 یہ minus 0.2 اب یہ 0.3 multiple x کی جگہ پر minus 1.3 یہ minus 1.5 1.3 دیکھیں جب ہم minus 1.3 کو multiply کریں کہ minus 1.3 سے دیکھتے ہیں کہ red کیا آتھا ہے اب دیکھیں شرورز ہم نے checking میں جو value x کی جگہ replace کیا ہم نے checking میں x کی جگہ پر replace کر دی minus 1 by 3 اب یہ 1 0.3 multiply by minus 1.3 آگیا minus 1.69 minus 0.2 as it is آگیا اور پھر آپ نے x کی کا replace کر دی minus 1.3 0.3 کو جب minus 1.3 سے multiply کیا تو یہ آگیا minus 0.39 اور minus 1.5 اب minus 1.69 minus 0.2 آگیا minus 1.89 اور right سائید بھی آپ کے برس آگیا minus 1.89 اور دونوں سائیڈ کی آگیا equal تو یہ آپ کے پاس 2 آگیا تو solution set آپ کا آگیا minus 1.3 یہ آپ کا answer آگیا تو students آپ